اتنے سارے انڈے دیئے گئے ہیں اتنے سارے ایگز دے دیئے ہیں میں نے بھی سارے کلک کی ہیں اور بہت ساری جگہوں سے کلک کی ہیں یہ ادھر ادھر دے دیتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا ہے ایک جگہ نہیں ان کی بنتی تو یہ ایک ایگز یہ پڑھا گیا ہے تو کل ہو گئے ہمارے پاس بہت دیا کے so got ہ encontrar ایک دو تین چار پانچ چین سات آٹھ ناون دس نگیرہ بار آئی ایگز ہو گئے اور میں نے دوستو اٹھایی ہے تو اس کے نیچے دو اس کے نیچے دس ایگز ہیں دوستو اور ایک انڈے کے چلکے پڑے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس آئی اور یاں دکھائی تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن رحمنیم السلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے بگل سیتا کو کڑک مرگی جو بیٹھتی بھی تھی انڈوں پر دوستا ہم نے اس کے ایکس دیکھیں گیارہ ایکس دیکھ کے پر ایک انڈا وہ کھا گئی ہے اور اس کو میں نے بھی باہر نکال لیا ہے دوستا تو دانا ویڈا کھا لیا کیونکہ انڈر دانا ملکہ ختم ہو چکا تھا اور اس کو جو ہے بھوک بھی شاید لگی تھی میبی اس وجہ سے اس نے اتنا انڈا کھا لیا ہو گیا اینیو دیکھتے ہیں کہ کیا سین بنت ہے ہیلو کیا آل ہے چلیں ٹھیک یہ ہماری سلکی کی خودی ہے ہیلو محمد آدی کون کو ایکس کھائے گا وائل کر کے میں نے ان کو ایکس دکھائیں یہ بڑے خوش ہو گئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایکس وائل کر کے کھانے ہیں تو ان کو بھی ایکس دیں گے یہ دیکھیں اتنے سارے ایکس ہیں میرے پاس یہ دیکھیں آدی یہ دیکھیں اتنے سارے ایکس ہیں یہ دیکھ کافی ہے نا بچوں کے لیے ایکس ہیں ابھی اوپر جا کے دیکھتے ہیں کہ چکس کا کیا لیکن کیونکہ صبح کافی تیزہ ٹھنڈ پڑ گئی تھی میں ابھی ابھی بہر پہنچا ہوں ایک جگہ پر گیا تھا قریبی ایک کھوٹی یہاں پر گیا تھا ابھی ابھی بلکل پہنچا ہوں ابھی بڑڈز کو دیکھتے ہیں ان کو میں نے یقین مانے کہ پانی تکیباً آپ کے انکے ابھی ہی ڈالا ہے ابھی آپ دیکھیں ہائیوی کے مرگی جانا وہ پانی پی رہی ہے تو دوستوں کافی سارے یہ پراد ساف ہو چکے ہیں تو اب انشاءاللہ سوڑا سوڑا کر کے اس کو اس کے ریپیرنگ کا کام شروع کریں گے اور اس میں ایک چوٹا سا سوڑی پولی بنائیں گے بہت چوٹا سا بنائیں گے تاکہ وہ سردیوں میں مطلب ہم اتنا استعمال نہیں کیا سکیں گے لیکن اگر یہاں دوپ لکھتی ہے وہ وہاں پر بنائیں گے تو ابھی دوستوں باتوں باتوں میں ہماری کھڑک مرگی واپس جا کے بیٹھ کیے اور اللہ کرے گی یہ دوبارہ انڈے نہ پیئے اس کو نظر لگی ہے میری ہی کیونکہ میں نے کہا تھا کہ یہ انڈے نہیں پیتی اور مطلب بڑا اچھا طریقے سے بیٹھ ہی ہے اور اس نے انڈے پینا شروع کر دیے تو مجھے امید ہے کہ اس کو بھوک کی وجہ سے اس نے انڈے پی لی ہوگا اللہ کرے گی دوبارہ ایسا اگر اس نے دوبارہ ایسا کیا تو میرے پاس ایک اور حل ہے اس کا ہی پر اس کے ناک میں ڈال دیے رہے گی تو پھر یہ انڈے نہیں پیے گی یہ میرے پاس ایک ٹکنیک ہے اینی آو ٹیک ہے حرام سے بیٹھو ابھی کے لئے پانی ہم گراہ دیتے ہیں کیونکہ سبا ہم ان کو فیش پانی ڈالیں گے ایسا ہم موسم یہ پانی بھی گراہ ایکس لے لیتے ہیں بچے کھائیں گے ایکس چلو سارے چلو بانٹی بائر چلے جو یہ اٹھا لیتے ہیں اس کو دیکھیں در آسٹرولوب کا مرکا بار بار ادھر آ جاتے ہیں اور لگتا ہے بانٹی اس کو مارتا ہے اس وجہ سے یہ سٹور میں گس رہے تو دوستوں اوپر آ چکا ہوں لیکن اب شام ہوگی ہے تو بلوگ کو یہاں ہی انڈ کرنا پڑے گا نماز کا ٹائم بھی ہو چکا ہے تو بھی جا کے نماز پڑھتے ہیں صرف چنکتا جو ہے وہ پانی وغیرہ نکال لیتا ہوں تاکہ یہ تھنڈ کی وجہ سے بیمار نہ ہو صبح جب یہ صبح صبح تھنڈا پانی پیتی ہے نا دوستوں تو پھر اس وجہ سے یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو میرے چاہت آپ بھی کوشش کیا کریں جب موسم بدل رہا ہو تو دوستوں پانی جو ہے رات کے ٹائم رات کے کیا جب دہدہ سردی پڑ جائے دوستوں تو ان کو دن میں دو سے چار مرتبہ پانی آپ نے جب بھی ڈالنا ہے وہ آپ نے اپنے سامنے ہی ان کو پلانا ہے نیم گرم پانی پلانا ہے تو ان دنوں جب موسم تبدیل ہو رہا ہے سبا آپ صرف نیم گرم پانی لا کے رکھ دیں تو وہ کوشش کر رہیں کہ اثر تک رہے اور دیکھ بھی لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یعنی تو ایک ہمارا بلیک ٹیل کا پیجن بھی ہے وہ شاید اندر ہے تو پانی نپال لیتے ہیں تو دوستوں یہاں پر کوئی شیٹ رکھنے پڑے گی جہاں پر شیٹ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ نیچے سے ان کو ٹھانڈ بھی لگتی ہوگی لیکن ابھی جو کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں بچھاوا اس لیے ان کی بیمار ہونے کا خدسہ ہے تو اس لیے یہاں پر کال کوئی شیٹ ڈال دیں گے تاکہ ایک تو یہ نیچے صفائی بھی کرنے والی کافی ساری اور دوسرا یہاں کوئی شیٹ ڈال دیں گے تاکہ یہ اس پہ آرام سے بیٹھ سکے پانی وغیرہ نکال دیا اور چوزے بیٹھے میں بڑے آرام سے اپنے مدر کے ساتھ یہ ابھی تک بیٹھا گیا اور مجھے نہیں لگتا کہ اس نے دن کو کچھ کھایا بھی ہوگا اور ہماری گوبارہ کی کبوتری بھی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو بوک لگی گیا اس کو نیچے لے کے جا کے تھوڑا سا فیٹ کروانا پڑے گا کیونکہ یہ کافی زیادہ بوک ہے اور اس نے کچھ بھی نہیں کھایا مجھے سمجھ نہیں آرہی دوستوں کہ اس کی عادت کیسے میں بناوں کہ یہ کھا پی لے اور اب مغرب کا ٹائم ہو چکے تو انشاءاللہ کسی کو اس نے کچھ حل کرتا ہوں میں بھی اس کو فیٹ کروا دے تو سرین کے ذریعے کل سے اس کی کوئی عادت بنائیں گے کہ یہ خود کھا لے تو مجھے دیں اجازت آج کا ویلوگ کریں گے اور دعاوں میں رکھے کے یاد دوستوں اور اپنا رکھے کے خیال اور کل تک کے ویلوگ کے لیے اجازت اور اپنا کیکار اللہ حافظ